اسلام علیکم حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہے ادایت پر چلیں جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سج کے خریدنے کی عوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظروں میں جانچ لینے چاہیے جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے اندھیرے کی حصہ لکھتے ہیں کہ ہر آہ خالی جائے گی جو امید کے ہر جنرہ کو گل کر دیتی ہے ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلا دے گی اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر پٹھایا جاتا ہے ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی یہ رسید ہوتی ہے علم تو انسان کے عمل اور گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے سوشل میڈیا پر رشتے جس تھاگے سے بنے جاتے ہیں وہ مکڑی کے جالے والا تھاگہ ہوتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے کتنی عزت تھی محبت کی گنتی دھو سے شروع ہوتی ہے اور دھو پہ ختم اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں جا نہیں انہیں فرق کی اس بات سے پڑھتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے اروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے اسی لئے خدا نے زوال رکھا ہے رشتوں کو فقت دو تاج محض دنیا نے دیکھا ہے ممتاز نے نہیں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ خود کو نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہے لوگ اپنی عزت اور انہ دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں کوئی سفر بھی لاحاصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی سا تسکین ضرور مل جائے گی مگر روح کو سکون نہیں ملے گا ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن رشتہ مکمل چاہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں لگتا ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا سبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا اس دنیا میں زیادہ ایماندار بھی نہ بنو کیونکہ سیدھے درختوں کو ہمیشہ کاٹنے کے لیے پہلے چنا جاتا ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کے سزا نہیں تھی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے ہوسے کے زیر اثر ہو زبان صرف تین انچ لمبی ہے پھر بھی یہ چھے فٹ اونچے آدمی کو مار سکتی ہے ایک مختصر ترین عمل ہے جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا کوئی پورا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو تم جتنا زیادہ خاموش رہوگے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے دو اصول کبھی نہ بھولیں ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دے اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں جو شخص انتقام کی طریقوں پر غور کرتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں نفرت بھی کیوں کرے ان سے اتنا بھی کیوں واسطہ رکھنا میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچتایا جب بھی پچتایا اپنے بولنے پر ہی پچتایا کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں زندگی پر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے رو برو کر لے زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے کچھ لوگ سبق بن کر آتے ہیں عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں عجیب تماشا ہے کسی کو احساس دلانے کے لیے اپنے احساس مارنے پڑتے ہیں کامل کی تلاش میں ہیں عمل سے خالی لوگ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں چھپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چھپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں کیونکہ چھپ رہنے پڑتے ہیں کیونکہ چھپ رہنے پڑتے ہیں کیونکہ چھپ رہنے پڑتے ہیں